بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں تاریخ کے آئینے میں خوش آمدید دوستوں کہا جاتا ہے کہ انسان اس وقت سائنس اور ٹکنالوجی کے حساب سے جس اوج کمال پر پہنچ چکا ہے وہ حیران کن ہے جن باتوں اور سائنسی اجادات کا تصور بھی سو سال پہلے تک محال تھا آج وہ ہماری روز مارا زندگی کا حصہ ہیں اور ایسی اشیاء ہماری عام ضروریات میں شامل اور ہمارے استعمال میں ہیں کہ جن کو آپ اجائبات میں شمار نہیں کرتے مگر اب سے سو سال پہلے تک یہ چیزیں ہماری زندگی میں موجود ہونا تو درکنات ان کے بارے میں سوچنا بھی مہر العقول سمجھا جاتا تھا انٹرنیٹ موبال فون کمپیوٹر لیپ ٹاپ سے آگے بڑھ کر آئی فون اور ٹیبلٹ پی سی جیسی اجادات آج ہماری نوجوان نسل یہاں تک کہ بچوں کے لیے بھی استعمال کی عام سی اشیاء کی حیثیت رکھتی ہیں اسی طرح انسان خلاقی وسطوں کے بارے میں تحقیق کے میدان میں کائنات کے اسراروں کا خوج لگاتے لگاتے چاند کے بعد مریخ اور اس سے بھی آگے اپنے رضام سمسی کی حدود سے باہر بھی راکٹ اور خلائی گاڑیاں بھیجنے کے قابل ہو چکا ہے غرض آسمان کی بلندیوں سے لے کر سمندر اور پاتال کی گہرائیاں تک انسان کی دسترس میں آ چکی ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں جسے ہم قررہ عرض کہتے ہیں جس پر ہم بستے ہیں ابھی بھی بے شمار ایسی چیزیں اور جگہیں ہیں جن کے بارے میں ہم بہت زیادہ نہیں جانتے دوستو برمودہ ٹرائنگل اور احرام مصر کے علاوہ بھی ہماری اس زمین پر بہت سے ایسے مقامات ہیں جن کی توجہ تشریح کرنے سے سائنس آج بھی آجس ہے ان میں سے ایک ایسے ہی خاص مقام کا آج ہم اس ویڈیو میں ذکر کرنے جا رہے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل ہماری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا بریج وارٹرائنگل ناظرین بریج وارٹرائنگل دو سو سکوئر میل پر محیط ہے اور امریکی ریاست میسا چوسیٹس کے جنوب مشرق میں واقع ہے کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ معفوق الفطرت مخلوقات اور انتشتریوں جن بھوتوں آتشی بگولوں غیر سائنسی مذاہر برفانی انسانوں اور بڑے بڑے استہوں اور دیو حیکل پرندوں کا مسکن ہے اس جگہ کا ذکر سب سے پہلے انیس سو ستر ایسوی کے اشرے میں لورین کولمن نامی ایک کرپٹوزولوجس نے اپنی کتاب مسٹیریس امریکہ میں کیا یہاں ایک حصہ سواپ کہلاتا ہے دیوائیات کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں روحیں رہتی ہیں بریج وارٹرائنگل میں مختلف چٹانے اور جنگل بھی واقع ہیں ان چٹانوں کے نام ڈکچن راک اور پروفائل راک ہیں کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے قدیم مقامی قبائل کے تاریخی کردار اینوان نے اپنے بادشاہ فلپ سے کوڑیوں کی لڑیوں سے بنی ہوئی روایتی تلوار عزاز کے طور پر پائی تھی مشہور ہے کہ آج بھی رات کو باسو پھیلائے ہوئے ایک شخص کی شبیہ ان میں سے ایک چٹان کے اوپر نظر آتی ہے بریج وارٹرائنگل میں واقعہ فری ٹاؤن وال ریور سٹیٹ فورسٹ کے مطلق کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں قدیم امریکی مقامی قبائل جانروں کی قربانی کیا کرتے تھے نیز یہاں نہ صرف لوگ خودکشیاں کرتے تھے بلکہ جرائم پیشہ اناثر اور شیطان کے پیروکار بھی یہاں انسانوں کو قتل کر کے ان کی قربانی کیا کرتے تھے دوستوں بریج وارٹرائنگل کی حدود کے اس پاس رہنے والے اکثر لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے یہاں اڑن تشتریاں پرسرار جانور اور انسان اور ان کے علاوہ بھوت اور بدروہیں اور جانوروں کی مسخ شدہ لاشے بھی دیکھی ہیں حکم اوک سواپ کے علاقے میں برفانی انسانوں کا مسکن اور دیوہیکل پرندوں کو بھی اڑتے ہوئی دیکھے جانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے ان پرندوں کے پر آٹھ سے بارہ فٹ چوڑے بتائے جاتے ہیں اسی طرح کا ایک دعویٰ ناٹنی کے ایک پولیس سارجنٹ تھامس ٹرونی نے بھی کیا اس دعویٰ کی عامیت یہ ہے کہ سارجنٹ تھامس نے اس دعویٰ کو بقاعدہ اپنی سرکاری ریپورٹ میں درش کیا انیس سو اٹھانوے عیسوی میں مقامی پولیس کو دو واقعات کی چھانبین کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی جن میں ایک گائے اور کچھ بچھڑوں کے پاؤں کٹے مسک شدہ لاشیں جنگل میں مختلف جگہ پر پائے گئے تھے روایت مشہور ہے کہ جب مقامی قدیم قبائل یورپ سے آنے والوں کی آگے مغلوب ہو گئے تو انہوں نے صدیوں پہلے اس علاقے کو بدعا دی تھی اس وقت سے یہ جگہ آسیب زدہ ہو گئی ایک دوسری روایت کے مطابق جنگ کے دوران قبائل سے اپنے بادشاہ کی مقدس کوڑیوں کی لڑیوں سے بنی ہوئی تلوار گم ہو گئی تھی جس کی پاداش میں وہ مغلوب کر دیے گئے تھے دوستو ہمیں امید ہے کہ آج کی پرسرار ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا پرسرار مقام ہے تو آپ کمنٹ میں ہمیں ضرور اس کے بارے میں اگاہ خیجئے گا ہم اس پر جلد از جلد آپ کے لئے ایک ویڈیو تیار ضرور کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افضائی کرتے ہوئے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کیجئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نگمان